ایسٹ انڈیا کمپنی 1603 میں بھارت میں آنے کے بعد لگاتار جیت حاصل کرتی چلی گئی اور اس دوران دنیا کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک دیش پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اس سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک ہار ملی تھی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داگ دھونے کی پردور کوشش کی یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سرازو دولہ اور ٹیپو سلطان پر جیت حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب آلمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں بری ہار کا سامنا کرنے کے بعد انگریزوں کے دوتوں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغلباشا سے مافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گھٹن کے بعد بھارت کے بمین علاقوں میں اپنے ویوہ سائی کے اندر ستھاپت کر کے کاروبار شروع کر دیئے تھے ان علاقوں میں بھارت کے پشمی تٹپسورت بمبائی اور پورو میں مدراس اور کلکتہ سے بیس میل دور گنگا ندی پرستت بندرگاہ ہگلی اور کاسم بازار اہم تھے انگریز بھارت سے ریشم گڑکا شیرہ کپڑا اور کھنیج لے جاتے تھے خاص طور پر ڈھاکا کے ململ کی بٹین میں بڑی مانگ تھی انگریزوں کے ویاپار پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا ساڑھے تین فیزدی وصول کر لیا جاتا تھا اس زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگالی اور ڈچ ویاپاریوں کے علاوہ کئی سو تنتر کاروباری بھی اس علاقے میں سکریے تھے انہوں نے مغل ادھکاریوں سے مل کر اپنے لیے وہی ویاپار ادھکار حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے ادھکش کارالے میں پہنچی تو اسٹینڈیا کمپنی کے پرمک جوز آیا چائلڈ کے کروت کسی مانا رہی انہیں یہ سوئی کارے نہیں تھا کہ ان کے منافعے میں کوئی اور بھی حصے دار بنے اس موقع پر جوز آیا چائلڈ نے جو فینسلا کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگلپن کی حدوں کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے انہوں نے بھارت میں موجود کمپنی کے ادھکاری سے کہا کہ وہ عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں مغلد جہازوں کا راستہ کٹ دے اور جو جہاز ان کے ہتے چڑے اسے لوٹ لیں یہی نہیں سولہ سو چھاسی میں چائلڈ نے بٹین سے سپائیوں کی دو پلٹنے بھی بھارت بجوا دی اور انہیں نردیش دیے کہ بھارت میں موجود انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹگاؤں پر قبضہ کر لیں ان کے نام کے حساب سے اس جنگ کو جنگ کے چائلڈ بھی کہا جاتا ہے اب اسے چائلڈ کا بچکانہ پن کہیں یا پھر اس کی دلے رہی کہ وہ تین سو آٹھ سپائیوں کی مدد سے دنیا کے سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھڑنے کی حمد کر رہا تھا اس زمانے میں بھارت پر اورنگزیب آلمگیر کی ستہ تھی اور دنیا کی کل جی ٹی پی کا ایک چوتھا حصہ یہی سے پیدا ہوتا تھا عارتک طور پر اسے تقریباً وہی اس طرح حاصل تھا جو آج امریکہ گو ہے اورنگزیب کی کال میں سلطنت کی سیمائے کابول سے ڈھاکا تک اور کشمیر سے پونڈی چیری تک چالیس لاکھ ورگ کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی یہی نہیں اورنگزیب کی فوجیں دککن کے سلطانوں، افغانوں اور مراتھاؤں سے لڑ لڑ کر اس قدر انبھوی ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی دلی کی فوج تو ایک طرف رہی صرف بنگال کے صوبے دار شاہستہ خان کے فوجیوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ تھی ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد نو لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس میں بھارتی اربی، افغانی، ایرانی اور یوروپی شامل تھے جب لندن سے مغلوں کے خلاف جنگ کی گوشنا ہوئی تو بمبئی میں تینات کمپنی کے سپائیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے اس کے جواب میں مغلوں کے ایک کالے منتری البہر سیدھی یاکوت نے ایک طاقتور سمدری جہاز سے بمبئی تٹکی گھیرابندی کر لی اس موقع پر الیکزینڈر ہیملٹن نام کے ایک انگریز بمبئی میں موجود تھے جنہوں نے بعد میں اپنی ایک کتاب میں اس کا آنکھو دے کا حال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں سیدھی بیس ہزار سپائی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داکھ کر سلامی دی انگریزوں نے بھاگ کر کلے میں پناہ لی افرہ تفری کے حال میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے پہنے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں ہیملٹن کے مطابق سیدھی یاکوت نے قلے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیاں جھنڈے گاڑ دیئے اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کارڈ ڈالا گیا باقیوں کے گلے میں جنزیرے پہنا کر انہیں بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا بمبئی کا خاص علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا جب انگریزوں کے بادشاہ نے پرتگالی راجکمائی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ دہیج میں انگریزوں کو مل گیا اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ بنا کر کاروبار شروع کر دیا دھیرے دھیرے نہ صرف سمدر پار سے انگریز ویاپاری سپاہی پادری واسطکار اور دوسرے ہنربند یہاں آکر آباد ہونے لگے بلکہ بہت سے بھارتی یہاں رہنے لگے اور شہر کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ لیے ہوئے تھی اور قلعہ سیدھی یاکوت کی گہرابندی میں تھا جلد ہی کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا دوسری طرف بیماریوں نے بھی حلہ بول دیا اور قلعے میں موجود انگریز بمبئی کے موسم کا شکار ہو کر ایک کے بعد ایک مرنے لگے ایسے میں کمپنی کے کچھ کرمچاری چپکے سے بھاگ نکلتے اور سیدھے جا کر سیدھی یاکوت سے جا ملتے تھے ہیملٹن کے مطابق ان میں سے کئی دھرمدل کر مسلمان تک ہو گئے سیدھی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے عام کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آگرے گا اس لئے انہوں نے دور سے ہی گولاباری کرنا جاری رکھا ایسے ہی عالات دیش کے پورو میں بھی بنے جہاں بنگال کے صوبے دار شاہستہ خان کے دستوں نے ہگلی میں اسٹ انڈیا کمپنی کے قلعہ کو گھیر لیا اور آواجہی کے سب ہی راستے بند کر دیئے بنگال کی گہرہ بندی تو جلد ختم ہو گئی اور دونوں پکشوں نے سلح بھی کر لی لیکن بمبئی میں سلسلہ پندرہ مہینے تک چلتا رہا آخرکار انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے دو دوت اور انگزیب کے دربار میں بھیجوا دیئے تاکہ وہاں ہار کی شرطیں تیہ کر سکیں ان دوتوں کے نام جارج ویلڈن اور ابرامنا آر تھے یہ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد آخر ستمبر سولہ سو نبی کو آخری طاقت اور مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کے دربار تک پہنچنے میں کامیاب رہے دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندے تھے سر سینے پر جھکے تھے اور ہلیا ایسا کہ کسی دیش کے راجنیتک پرتینی دیو کی جگہ وہ فقیر لگ رہے تھے دونوں دوت مغل شہنشاہ کے تقس کے قریب پہنچے تو انہیں فرش پڑ لیٹنے کا حکم سنایا گیا سخت بادشاہ نے انہیں سختی سے ڈاٹا اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں دونوں نے پہلے گڑ گڑا کر اسٹ انڈیا کمپنی کے اپراحت کو سوئی کار کیا اور مافی مانگی پھر کہا کہ ان کا ضبط کیا گیا کاروباری لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سی دی یاکود کو بمبئی کے قلعے کی گھیرہ بندی ختم کرنے کا حکم دیا جائے ان کی عرضی اس شرط پر منظور ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا ڈیڑھ لاکھ روپے ہر جانا آدھا کریں آگے سے آگیا کاری ہونے کا وعدہ کریں اور بمبئی میں اسٹ انڈیا کمپنی کا پرمک جوزایا چائلڈ بھارت چھوڑ دے اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے چودہ مہینوں کے بعد ریہائی ملی ہیمیلٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے پہلے بمبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کی بیش تھی لیکن جنگ کے بعد 60 سے ادھک لوگ نہیں بچے تھے باقی تلوار اور مہاماری کا شکار ہو گئے آنے والے سال میں اسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے شرمناک ید کی قصے کو برٹین کی جنتہ تک نہ پہنچنے دیا جائے جان آنگٹین نے چھ سال بعد جب اس جنگ کے بارے میں لکھا تو ہار کے کارنم مغلوں کی دھوکی بازی بتایا اس پر کمپنی نے اسے 25 مونٹ کا انام بھی دیا جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی آنگٹین نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کے ساحس کے قصے بتاتے ہیں جنہوں نے دس گناہ بڑی فوج کا ڈٹ کر سامنا کیا یہی نہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جنگ میں انگریزوں کی نہیں بلکہ سیڈی یا کوت کی ہار ہوئی تھی یہی نہیں انہوں نے مغل دربار میں انگریز دودھوں کے ساتھ کیے گئے برطاف کو بھی گائب کر دیا ہیملٹن نے کتاب تو لکھی لیکن اس کے چھپنے میں 40 سال لگ گئے اس گھٹنا کو اتنا زیادہ سمیں بیچ چکا تھا کہ اس وقت اس کتاب کو زیادہ توجہ نہ مل سکی یہاں ایک دلچسپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اورنگزیب اگر انگریزوں کو مافی نہ دیتے اور انہیں بھارت سے نکال کر باہر کر دیتے تو آج اتحاس کیا ہوتا موسیقی